بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ پورے ملک میں آپ کو علم ہے کہ سلاب نے مونسون کی بارش ہونے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے جس میں خیبر پختون خواب بلوچستان سندھ اور پنجاب چاروں صوبے تقریباً متاثر ہوئے اس مشکل کی گڑی میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بلوچستان میں ان سلابوں نے بہت بڑی سطح پر تباہی مچائی اس زمن میں آپ کو علم ہے کہ خیبر پختون خواب کی حکومت نہ صرف اپنے صوبے میں جو سلاب زدگان علاقے ہیں وہاں پہ جو ہمارے لوگ متاثر ہوئے ان کی برپور مدد کی اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی کل بہت زیادہ تعریف کی خیبر پختون خواہ حکومت کی اور وزیراعلا محمود خان کے اقدامات کی اسی سلسلے میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بلوچستان میں جو سلاب کی تباہ کاریہ ہے وہ بہت زیادہ ہے خیبر پختون خواہ حکومت نے اور خیبر پختون خواہ کے عوام کی جانب سے ہم ایک ٹوکن آف برادرہوڈ جو برادرانہ ایک اشارہ ہم دے رہے ہیں برادرانہ تعلقات کو اور ان کے دکھ میں جو ہم برابر کے شریک ہیں اسی سلسلے میں آج ایک بہت بڑی کیپ خیبر پختون خواہ سے پاکستان ریلویز کے طرح ہم بجوار ہیں بلوچستان کویٹا جو اٹھالیس گھنٹے میں یہ سامان پہنچے گا اس میں تقریباً ایک ہزار خیمے ایک ہزار ہیلت اینڈ ہائیجین کیٹس خوراکی اشیا ٹینٹس اس کے علاوہ کمبل رضائیہ فومز اور جو طبیعی اشیاں ہیں وہ اس ساری کیپ میں شامل ہیں ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو یقینی طور پر یہ ادھر کے تمام مسائل کا ازالہ نہیں ہے لیکن خیبر پختون خواہ حکومت بالخصوص وزیراعلا محمود خان نے خیبر پختون خواہ کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے بلوچستان کے بہن بائیوں کے لیے یہ سامان ہم بجوار ہیں تاکہ وہاں کی حکومت کے اوپر وہاں کے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ کو کم کیا جا سکے اس سلسلے میں ابھی جو ہے تقریباً بتیس ٹرکوں پر مبنی یہ سامان ابھی توڑی دیر میں وہاں کے لیے روانہ ہو جائے گا اور اٹھالیس گھنٹوں میں یہ انشاءاللہ کوئٹہ پہنچے گا وہاں پہ وہی پہ ریلوے سٹیشن جو ہے ادھر یہ ڈیلیور ہوگا اور ادھر کی انتظامیہ کو یہ حوالے کر دیا جائے گا اس سلسلے میں ہم یہاں سے یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ حکومت وزیراعلا محمود خان اور ان کی پوری ٹیم ہماری نیک تمناعے ہمدردیاں دعائیں اپنے بلوجستان کے بہن بائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم مزید بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم پاکستانی ایک جسم کی مانند ہے ہم ہمیں ان کی تکلیفوں کا احساس ہے ان کی تکلیفوں کا ازالہ کرنا ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے بہت شکریہ پروینچل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتورٹی نے اس سلسلے میں بہت زیادہ ایفرٹس کی اقدامات کیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی جی پی ڈی اے میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے وار فوٹنگ بیسس پر ان سامان کا اندادی سامان کا بندوبست کیا اور ہم پاکستان ریل ویس کے بھی مشکور ہیں کہ وہ بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی چارجز کے اس کو پہنچا رہے ہیں ایک ہم دردانہ بنیادوں پر ہم ان کے بھی مشکور ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہم پاکستانی ایک قوم ہے ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں یہ سلسلہ جو سب اداروں کی طرف سے اور حکومتوں کی طرف سے یہ جاری رہا تو انشاءاللہ ہمارے بلوچستان کے بہن بائی سندھ کے بہن بائی پنجاب کے بہن بائی اور خیبر پختون خواہ کے وہ اس مشکل کی گڑی میں ہم سب اکٹے ہیں اپنے عوام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختون خواہ میں بھی بڑی سطح پر تبائی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا وزیرالہ محمود خان نے اس پوری آپریشن کو خود مونیٹر کیا ہے خود گئے ہیں ہر ایک ظلے میں جہاں پہ سلاب کی تباہ کاریہ ہوئی ہے اور اب وہ بلوچستان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اس پہ خصوصی طور پر عمران خان صاحب نے وزیرالہ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی اور ان کو ہدایات جاری کی تھی کہ آپ نے بلوچستان کو بھی ان مشکل حالات میں نہیں بولا تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ ہم مزید بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے محدود وسائل میں ہم دیگر صوبوں کو بھی کس قسم کی امداد مہیا کر سکتے ہیں یہ سامان انشاءاللہ پرسو پہنچے گا وہاں پہ ظلی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہم ان سے مزید بھی رابطے میں ہیں کہ ان کو ہم اور کس طریقے سے اسسٹ کر سکتے ہیں یا ان کی اور مزید کیا ضروریات ہے بہت شکریہ